نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی دنیا ایک بہت بڑے سنکٹ کی طرف مڑ رہی ہے وہ سنکٹ یہ ہے کہ اسرائیل جس نے کہا ہے کہ وہ اپنا گراؤنڈ اوفینسف تیار کر رہا ہے فلسطین پر حملے کے لیے جس میں جو کہنے کی کوشش ہے وہ یہ کہ یہ حملہ ہو رہا ہے حماس کے اوپر لیکن چونکہ حماس کے جو لڑاکے ہیں وہ آبادی کے اندر رہتے ہیں اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا اس بارے میں اس سے پہلے اس نے یونائٹی نیشن کو اس بارے میں اطلاع دی تھی سوچنا دی تھی کہ جو دس لاکھ سے زیادہ لوگ جو غزہ میں رہتے ہیں وہ لوگ کس طریقے سے ان کو ہٹا لیا جائے کیونکہ اب حملہ کرنے والا ہے اسرائیل ان کے اوپر ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے جو فلسطین کا جو سواست منترال ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈھائی ہزار سے زیادہ لوگ بارے گئے ہیں میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی ان ماں کے جو انتظار کر رہی تھی مسجد سے اعلان ہو رہا تھا کہ وہ ان کے بچے انتظار کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ ان کے بچوں کا نام جو اناؤنس کرنے والی جو فہرس تھے اس میں شامل نہ ہو اور جیسے ہی انہوں نے وہ نام سنے اس میں ان کے بچوں کے بھی نام شامل تھے اور پورے طریقے سے وہ ایسا و دنیا کیا کر رہی ہے کیونکہ یہ کوئی آتنکوادی گھٹنا کرم نہیں ہے جو انجام ہونے والا ہے بلکہ ایک راجے کی ایک سٹیٹ کی چنی ہوئی سرکار ہے جو دوسرے ملک کے جو نردوش ناغرک ہیں ان پر حملہ کرنے جا رہی ہے کیا کس حد تک یہ تباہی ہو سکتی ہے کتنا جو ہمارا ڈر ہے وہ جائز ہے کتنا ڈر ناجائز ہے کتنی کس طرف یہ پوری بات آگے بڑھ رہی ہے کیا فلسطین نام کا کوئی خطہ کوئی ریجن باقی رہے گا بھی ی نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زکر الرحمان صاحب جو بھارت کے راجدود رہ چکے ہیں فلسطین میں دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار آٹھ کے بیچ زکر الرحمان صاحب سواغت ہے آپ کا دوائر پر سب سے پہلے میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں کی جس گراؤنڈ اوفینسیف کے بارے میں ہم لگتار سن رہے ہیں اس کی کوئی سمیسیما ہے کوئی ایسا وقت کوئی ایسا لمحہ آئے گا جب یہ گراؤنڈ اوفینسیف ہوگا یا ہم سب صرف چونک جائیں گے خانم آپ کا سوال آج کے وقت میں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اسرائیل نے تقریباً کوئی یوں ایک لاکھ فوجیں بورڈر پہ جمع کر دی ہیں اور دھمکی تو وہ یہی دے رہے ہیں کہ وہ جائیں گے اور وہ جائیں گے ضرور لیکن کس ہوت جائیں گے یہ والی بات ہے اس لیے کہ ان کو ڈر بھی ہے اور ڈر یہ ہے کہ حماس اپنے ایریا میں ہے اور حماس نے اپنا دفاع بہت مضبوط کیا ہوا ہے تو ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم ایسے ہی چلے گئے تو جو لڑائی ہے وہ لڑائی ان کے لیے اتنی آسان نہیں ہوگی ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم فریم تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کافی ایفرٹ ہو گئی ہے دیکھئے بننکن جو امریکن فورنڈ منسٹر تھے وزیر خارجہ جو تھے وہ پورے ابھی عرب ممالک کا دورہ کیا تھا انہوں نے اور وہ سعودی عرب گئے بہرین گئے ایجپٹ گئے اور جارڈ جارڈن گئے سب جگہ انہوں نے ملاقاتیں کی اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے صرف ایک لفظ کہا کہ میں نے اپنے دورے میں یہ اندازہ لگایا کہ ہر آدمی ایک ہی زبان بول رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو حل کرو بغیر حل کیے جو ہے یہ کسی حالت میں یہ ریزولڈ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ امریکہ کی بھی جو زبان ہے وہ بدل میں شروع ہو گئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماس پورے پلسٹینینز کو پورے فلسٹینیوں کو ریپریڈنٹ نہیں کرتی یہ پہنی مردب آیا اس سے پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ اب یہ ہماس یا جو فلسٹینی ہیں وہ سب جو ہیں وہاں آتنگ پھیل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے تو یہ پوری دنیا میں اب اس وقت یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ جو شہریوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ایک ایتھنک کلنزنگ ہے وہ ایک نسل کشی ہے اور وہ پوری نسل کو تباہ کر رہا ہے ان کا یہ ہے کہ آپ ایک پوائنٹ دو ملین لوگ جو شمالی غزہ میں رہتے ہیں آپ ان کو وہاں سے کیسے بھگا سکتے ہیں جنوب کی طرف اچھا پھر اسرائیل کے پرائیم منسٹر اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ آپ دیکھیں پریزیڈنٹ جو وہاں کسی فارمر ہیڈ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں صاحب ان کو نکالو وہاں سے اور ان کو کہاں بھیجو ان کو نجف کے ڈیزرٹ میں بھیج دو یعنی ایجپ میں بھیج دو ارے بھائی کیوں آپ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ تین ملین لوگ اور ریفیوزی بن گا ہے کیونکہ آپ ان کو واپس تو آنے دیں گے نہیں تو اسرائیل کا جو پلان ہے وہ بلکل فیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ابھی تک ان کو کوئی کامیابی کسی چیز میں نہیں ملی ہے اسرائیل کو آج تک ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا کوئی چیز نہیں ملی ہے سوائے اس کے کہ وہ صرف شہریوں کو بچوں کو اور عورتوں کو اوپر سے بمبارڈمنٹ کر کے ان کو مار رہے ہیں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو ڈھائی ہزار لوگ مرے ہیں کیا اس میں ہماس کے بھی لوگ ہیں یہ اس میں صرف آم شہری ہیں میں ایک دلیل یہ بھی سن رہی تھی کہ جب ہماس کے لڑاکے یا آتنکوادی انہیں کہہ لیں اگر وہ رہتے ہیں آم آبادی کے بیچ تو اس میں اسرائیل کیا کر سکتا ہے اسے تو اپنے کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ ہماس کے لڑاکے ہوں لیکن کوئی بڑے لیڈر کا ابھی تک کوئی نام نہیں آیا ہے کسی بھی بڑے لیڈر کا یہ ہماس کے کسی بھی بڑے لیڈر کا نام نہیں آیا ہے کہ وہ مارا گیا ہے اس ہمبلے میں اور اسرائیل تو کہتے ہیں اسرائیل اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے ان ایریاز کو جن کو وہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے دیکھئے آپ دیکھئے نتنیاہو کے سولہ سال سولہ سال میں نتنیاہو نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ آزلو اپورڈ کو دفن کرنے کی کوشش کریں فلسطینیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں فلسطینی کوشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں آپ دیکھئے اس سولہ سال میں تقریباً کوئی پانچ ہزار سے سفر سولہ سال میں پانچ ہزار سے زیادہ فلسطینی شہری مارے گئے ہیں سولہ سال نتنیاہو کے پرائیمینیسٹرشپ میں انیس سو چھانوے سے انیس سو چھانوے تک پرائیمینیسٹر رہے اس کے بعد دو ہزار نو سے لگتار دو ہزار اکیس تک اور پھر دسمبر دو ہزار بائیس سے اب تک ہے تو پانچ ہزار سے زیادہ فلسطینی انڈیویجول دونوں جگہ غازہ اور مگریبی کنارے میں دونوں جگہ پانچ ہزار سے زیادہ سیویلینس کو مار چکے ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ یہ نسل کشی کی ایک انتہا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سو ننیانوے اسرائیل نے کہا ہے کہ ہمارے ہماس نے ایک سو ننیانوے بندی بنائے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں کتنے پولیٹیکل پریزنر ہیں پانچ ہزار دو سو پولیٹیکل پریزنر ہیں جو وداوٹ ٹرائل ہیں وہ اسرائیل میں اس وقت بند ہیں وداوٹ ٹرائل اور ان کو سالوں ہو گئے بند ہوئے تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اگر مان لیتے ہیں کہ وہ بندی بنائے گئے ہماس نے بندی بنائے ہیں تو وہ ایک سو ننیانوے لوگ ہیں اور ادھر جو پانچ ہزار سے زیادہ لوگ ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ پورا جو ہماس کا حملہ تھا اس میں ان کی مانگوں میں یہ بھی شامل تھا کہ جو ہمارے پریزنرز ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ایک طرح کی بارگیننگ چپ کے طور پر وہ استعمال کریں جو اپنے آپ میں میں کہتے ہوں بے حد نندنی ہے امورل ہے چاہے وہ اسرائیل کر رہا ہو یا ہماس کر رہا ہو کہ لوگوں کو بندی بنا کر اور ان کے حساب سے ایک طرح سے ایک بارگیننگ چپ کے طور پر انہیں تیار کرنا لیکن درشکوں کو یہاں پرسپیکٹیو دینے کے لیے بتانا ضروری ہے جو امبیسیڈر زکر رحمان بتا رہے ہیں کہ کیسے اسرائیل میں پہلے سے ہی اور اس میں ان پانچ ہزار لوگوں میں بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کو یہ پتا نہیں ہے کہ کس جرم کی وجہ سے وہ یہاں جیل میں بند ہیں امبیسیڈر زکر رحمان صاحب یہ بتائیے آگے میں تھوڑا سا بڑھتی ہوں اس تھوڑا پرسپیکٹیو دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ ابھی جو باتچیت ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہماس نے جو حملہ کیا اسرائیل کے اوپر وہ حملہ پچاس سال پہلے جو سیریا اور اس کے علاوہ ایجپٹ اور پھر اس میں جارڈن بھی شامل ہو گیا تھا اس حملے سے بھی زیادہ یہاں پر نقصان ہوا اسرائیل کو جس کو کہا جاتا ہے یوم کپور کی جو وار مانی جاتے ہیں یعنی کہ پورے اسرائیل کے اتحاص میں ایسا نہیں ہوا کیا یہ وجہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدلہ ہوا ہماس ہے یہ کوئی اور ہماس ہے جس کو اسرائیل نہیں جانتا اتنا طاقتور ہے یہ دیکھیں ایسا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا نقصان اسرائیل کا کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا انیس سو تھیتر کی جو یوم کپور کی جنگ کہہ رہے ہیں جس میں ایجپٹ اور سریعت دونوں انوالٹ تھے اس کے بعد انیس سو بیاسی میں جب اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا تھا اور لبنان کو چاروں طرف سے بیروت کو چاروں طرف سے گھیرہ تھا اس کے بعد جتنی بھی وارز ہوئی ہیں اسرائیل کے اور فلسطینیوں کے درمیان میں یا اسرائیلیوں اور عرب کے درمیان عرب کنٹریز تین سو لوگ ایک دن میں جو گئے وہ کبھی نہیں مارے گئے یہ پہلی مرتبہ اسرائیل کی تاریخ میں ہوا ہے دیکھئے یہ نہیں ہے کہ حماس بہت مضبوط ہو گئے ہیں وہ انہوں نے سیکھا ہے حماس کے جو کارڈر ہیں پچھلے دس پندرہ سال سے جب سے وہ بند ہیں انہوں نے ٹیکٹک سیکھئے کہ اسرائیلی کس طرح آتے ہیں اور ہم ان سے کس طرح لڑے ہیں وہ ایکسپیرینس انہوں نے گین کیا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ آج کل کے جو مارڈن مینز ہیں اس میں وہ ٹینک وغیرہ کام نہیں کرتے ہیں دیکھئے مارڈن مینز میں تو جو انہوں نے جو آج کل نئے نئے چیزیں چل رہی ہیں جیسے آپ دیکھئے جو سینٹرل ایشیا میں ہوا تھا کہ ٹینک رہ گئے وہ اوپر سے جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ آنے شروع ہوئے جنگ نے جیتنی شروع ہوئی تو آج کل تو آپ دیکھئے کہ انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اور جو مارڈن مینز ہیں اس کا استعمال ہونا لگا ہے اور ہماس کے کارڈر نے یقیناً وہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے جو ٹیکنالوجی آج کل مارڈن طریقے سے استعمال ہو رہی ہے دنیا میں اور یہی وجہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو بھی جگڑے ہوئے ہیں چاہے وہ پیلو کے درمیان رہے ہوں چاہے وہ ہماس کے درمیان رہے ہوں دیکھئے یہ ان کی جنگیں آزادی ہے وہ ریزسٹنس ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا کہہ رہی ہے کہ صاحب یہ ٹیرررسٹ ہیں ٹیرررسٹ ہیں کہ آپ کو آپ کو ایک کہیں نہ کہیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ کون ریزسٹ کر رہا ہے وہ تو اکوپیشن کو ریزسٹ کر رہا ہے وہ اسرائیل میں اندر نہیں جا رہا ہے وہ اپنی ایریا میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں وہ ان کا ایریا ہے اسی دیے بڑھنا تو اسرائیل اپنے گھسا ہوتا اور اس سے یہ بھی یاد آتا ہے مجھے ذکرہبان صاحب کہ اپوروانند جو ہیں انہوں نے پروفیسر اپوروانند نے آج ہی یہ آرٹیکل لکھایا وائر پر کہ اگر یہ مانتے ہیں ہم کے ہماس آتنکوادی ہے تو اس آتنکواد کی جڑ بھی جو اسرائیل کے 75 سال کی نائنصافی ہے اور کوئی بھی نیچرل جو لیڈرشپ ہے فلسطین میں اسے پنپنے نہ دینا ابھی بھی دیکھیں آپ کی کوئی یہ بات بھی نہیں کر رہا ہے کہ اسرائیل کے فلسطین کے راشترپتی کہاں ہیں ان کے پردھان منتری کہاں ہیں ان کے سارے منتری کہاں ہیں کوئی اس بارے میں پوچھ بھی نہیں رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہاں صرف اور صرف ہماس کے بارے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دکھا دیں کہ فلسطین کا ایشو کوئی ایشو نہیں ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا فلسطینی موجود ہیں اپنی سرزمین کے اوپر اور وہ کسی بھی نام سے چاہے وہ فتح سے جب فتح سے فتح کے نام سے پی ایلو کے نام سے ہماس کے نام سے ان کی جو ایسپریشنز ہیں وہ سب لیبریشن ہے دیکھئے اوزلو ون اور اوزلو ٹو اس کے بعد سے سسٹمیڈکلی اگر کسی نے ایٹیمٹ ایک دو اسٹیٹ کو ٹو اسٹیٹ سولیوشن کو دو ملکوں کا جو حل ہے اس کو کسی نے ڈیمیج کیا ہے اس کو کسی نے ڈیسٹروائی کیا ہے اس کو کسی نے ٹورپیڈ ہو کیا ہے تو نتنیہو ہے نتنیہو نے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا آپ دیکھئے ابو مازن جو پریزیڈنٹ ہیں اسرائیل کے سب فلسطین کے سب کو معلوم ہے کہ وہ گاندین پرنسپل کے ہیں گاندین اصولوں پر چلتے ہیں جب سے وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں انہوں نے ہمیشہ پیس اور پیس کی بات کی ہے اسی لئے آپ یہ دیکھیں گے کہ ویسٹ بینک میں کبھی بھی انہوں نے انکریج نہیں کیا اپرائزنگ کو ابھی بھی ان کو ڈر ہے اسرائیل کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم غازہ کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ مغربی کنارے پہ کہیں اپرائزنگ ہو جائے لیکن جو محمود عباس اور جو پیلسٹائن نیشنل ایتھاریٹی ہے ان کی یہی کوشش ہے آج بھی کہ کسی طرح یہ معاملہ پیس پلی حل ہو جائے لیکن اسرائیل ابھی نہیں چاہتا اور وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کیوں اس لیے کہ نتین یاہو کا جو پراؤلم ہے جو ان کا پروگرام ہے اس وقت وہ ہے کسی طرح ایران کو اس معاملے میں حسی لیکن ایران کے ایران کے تو منتری نے پہلے سے کہہ دیا نتین یاہو جب سے آئے ہمیشہ سے ان کی کوشش یہ کہ کسی طرح ایران کو گھسیٹو اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ایران کے بیچ میں یہ ماملے کو ان کی کوشش یہ اور اسی دی اتنا لمبا کھیج رہے ہے نتین یاہو نے اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح بھی میں ایران کو اس معاملے میں لے آؤ ابھی بھی دیکھئے کہ سیریہ میں بمبارڈمنٹ کا مطلب کیا تھا سیریہ جو حملہ ہوا ہے یہ سیریہ کے جو انہوں نے دو ائرپورٹس کو نشانہ بنایا ائرسٹرس کو ختم کر دیا کیوں کیا وہ ایک پرووکیشن ہے وہ پرووک کر رہے ہیں کہ کسی طرح چونکہ سیریہ پرو ایرانین ہے اور ایرانین آر پرو سیریان اور وہاں ہزبولہ کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کسی طرح ایران کو بھی اس معاملے میں کھیچ دیا جائے تاکہ امریکہ کے ساتھ مل کے اور ایلائیز جو ویسٹرن ہیں ان کے ان کے ساتھ مل کے اکیلہ ایک ملک ایسا بچا ہے عراق کے بعد جو کہیں ریزسٹنس دے سکتا ہے ہمیں اس کو تباہ کریں دیکھئے مقصد سارا یہ ہے اور اس پہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک دیش ان تمام دیش کا مقابلہ کر لے جب ہم اسرائیل کہہ رہے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے اور بھی پشتمی طاقتیں آ جائیں گی نیٹو کی فورسز بھی آ جائیں گی ساتھ میں تو اسرائیل کا مطلب صرف ایک دیش نہیں ہے جو حماس سے لڑا ہے یا سیریا اور ایجپٹ ہو سکتا ہے کہاں جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہاں ٹھیک ہے جو ان کے وارشپ ہیں جو ید پوت ہیں وہ تو کھڑے ہیں بارڈرز پہ حملہ کرنے کے لئے لیکن ساتھ ساتھ جو یو ایس ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ پاتھ ٹو پیلیسٹینین سٹیٹ یعنی کہ ایک پیلیسٹینین راجے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں ایک پترکار ہوں یا میں ایک 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 بیان اگلیسٹینین اجازت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں ودیش منتری ہوں اور ایک یہودی ہونے کے ناتے اسرائیل کے لئے کہہ رہا ہوں ایسے میں ایک طرف ودیش منتری کا یہ بیان ہو اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے دوسرا بیان جو کہ فلسطینی راجے بنانے کی بات کر رہا ہے اس دیکھیں ہم اور ماف کیجئے گا ایک چیز اور یہاں پہ آئیڈ کر دیتی ہوں ماف کی جگا تین بڑے نیوز آنکرز یو ایس میں جو ایم ایس ایم بی سی جو ٹی وی چینل ہے اس کے تین پرائیم ٹائم مسلم آنکرز کو ہٹا دیا گیا ان کی ڈیوٹی سے پچھلے آٹھ دنوں کے دوران جس میں بہت ہی لوگ پری ہے جو آنکر ہیں مہدی حسن بھی شامل امریکہ کی پولیسی کو کنٹرول کر رہا ہے امریکہ اسرائیل کی پولیسی کو نہیں کنٹرول کر رہا آپ یہ دیکھئے کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ آتا ہے وہ سیکنڈ ہوتا ہے یونائٹی اسٹیٹ سے اور اریجنیٹ ہوتا ہے اسرائیل سے امریکہ سے اریجنیٹ نہیں ہو رہا اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ کہ امریکہ وہاں ٹوٹلی ڈسکریڈٹ ہے چاہے وہ پیلسٹینین پبلک ہو چاہے وہ لیبانیز ہو چاہے وہ سیریان ہو یا اور ارب ہو ایک بات دوسری بات یہ کہ اسرائیل کی کوشش یہ جو آپ نے کہا کہ مسلم اینکرز کو اٹھا دیا گیا ہے اسرائیل ہمیشہ بات ہے یہ اکوپیشن اور اکوپائر کی یہ بات ہے کالونی کی اور کالونائزر کی اور کالونائز پیپل کی دنیا کے اکیلا ملک ہے جو ابھی بھی کالونائز جا اور اسرائیل اوپن نہیں کہتے ہے کہ اکوپائیڈ ٹیرٹری خود کہتا ہے کہ اکوپائیڈ ٹیرٹری تو جب وہ مسلم کیس بنا کے اس کو مسلم اور یہودی اسلام اور یہودی کا ایک کیس بنا کے آپ کو معلوم ہے فلسطین میں جو کتنے کرشن ہیں فلسطین میں بھائی برت پلیس ہے کرائیس کی جو وہاں کے کرشن ہیں جیوز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین ی جیو نے فلسطین نہیں چھوڑا ہے جو فلسطین کے رہنے والے ہیں ان کی پارلیمنٹ میں فلسطین کی پارلیمنٹ میں ایک جیو میمبر ہے جو آج بھی فلسطین کی پارلیمنٹ کا میمبر ہے وہ لوگ فلسطین کو نہیں چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں نہیں ہماری سے لے کے آپ کو سیریہ اور لیمانون تک سارے ایریے میں ایک دوسری قسم کی ایتھنیسٹی دکھائی دے گی جیسے ہی آپ اسرائیل میں جائیں گے وہ ایتھنیسٹی چینج جاتی ہے ان کی لینگویج ان کا کلر یوروپیان پورا یوروپیان ماہول ہے بارن یہ تو ایک چیز ہے جب آپ نے یاد دلایا کہ فلسطین میں یہ بھی یاد دلانا ضروری ہے کہ اسرائیل میں بھی مسلمان رہتے ہیں عرب مسلمان اسرائیل میں بھی رہتے ہیں تو میں آگے بڑھتیوں تھوڑا سا اب یہ جو ہمارے جو سنکر ابھی فیلحال مندرہ رہا ہے اس کی گمبھیرتہ مجھے بتائیے آپ زکر رحمان صاحب کہ اب جب یہ گراؤنڈ اوفینسیو جو بھی لمحہ ہو دس گھنٹے بات ہو کیونکہ سینائیں تیار ہیں وہاں پر تو جب یہ ہوگا اور جب مرنے والے لوگوں کی تعداد ظاہر ہے تو کس طرح سے پوری دنیا میں کیا آلم ہوگا کیسے ہم دیکھیں گے ان سب چیزوں کو دیکھیں اس کے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ دنیا کے ملک اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اسرائیل اگر اندر جائے گا اور خود نہ ان کی بدنامی ہے بلکہ ایک نسل کشی ہوگی اور اسرائیل وار کرائنز میں انوار ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے آفنسیف کیا اور ہم اندر گئے تو حماس نے جو اپنی دفاعی لائنیں مضبوط کی ہوئی ہیں اس سے ہمیں بہت نقصان ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ فلسطینی ایشو جو پچھلے تقریبا پانچ سال میں بلکل دبا ہوا تھا اب وہ سامنے آ گیا ہے دنیا اس بات کہ رہی ہے کہ اس معاملے کو کسی طرح حل کرنا ہے تو اگر اسرائیل اندر جاتا ہے جو اس وقت کہا جا رہا ہے جو دنیا کہہ رہی ہے پہلے تو امریکہ نے ان کو بلکل اوپن نہیں کہا ہم ہر جا رہے گن ٹوٹن پیپل نہیں مارے جا رہے جن کے ہاتھ میں بندوق بندوق تاری نہیں مارے جا رہے بلکہ بچے عورتیں اور شہری مارے جا رہے آپ پورا انفرسٹرکچر تباہ کر دیا ہم لوگوں نے کتنا سپورٹ کیا تھا فلسطینیوں کو ان کے انفرسٹرکٹر کے اوپر ساری دنیا نے پیسہ دیا پورا ان لوگوں نے اپنا انفرسٹرکچر بنایا پلسٹائن میں غازہ میں اور بیس بینک میں اسرائل نے دو دن میں چار دن میں سب کو توا کر دیا یعنی جتنا آپ لوگوں نے ان کو پیسہ دیا جتنا ان کو مدد کی وہ سارا آپ نے ایک دن میں خاک میں ملا دیا اچھا اگر قصور حماس کا ہے تو آپ حماس کو پرسیکیوٹ کیجئے آپ کی انٹیلیجنس اتنی مضبوط ہے پوری دنیا میں آپ کی انٹیلیجنس مہت مضبوط ہے اور یہ لوگ چالیس سال پچاس سال تک انہوں نے خبضہ کیا تھا ان کے اپنے اجنس موجود ہیں ان کو پتہ ہے کون کہا ہے نہیں پتہ تو چار پانچ تین دو پانچ دس بارہ تو آپ دکھائیے کہ 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 اگر انٹیلیجنس مضبوط ہوتی تو پھر یہ اتنا بڑا حملہ ہو کیسے پاتا اسرائیل کے اوپر اس سے تو سیدھے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملیٹری سٹیٹ نہ ہو کہ فیلڈ سٹیٹ ہے اسرائیل دیکھئے وہ یہی تو ہے کہ سوتے ہوئے پکڑے گئے ان کو تو یہ تھا کہ ہم بہت مضبوط ہیں ہمارے پاس اتنی انٹیلیجنس ہے سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن سوتے ہوئے پکڑے گئے یہ ہوا ہے ان کے ساتھ تو انٹیلیجنس تو ہے ان کے پاس لیکن یہ کہ جیسے یوم کپوروار میں یہ ہوا تھا یوم کپوروار میں کیا ہوا تھا بارلیو لائن جو دنیا کی مضبوط ترین لائن کہہ لائن وہ کہتے تھے دنیا کا سب سے مضبوط کلا بارلیو لائن ہے وہ دو دن میں ڈھا گیا بلکل یہی حال یہاں کا ہوا تھا کہ کس طرح انہوں نے جدید چیزیں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے کس طرح جو انہوں نے دیوارے اونچی اونچی بنائی تھی کس طرح لائن وائرز جو ہیں وہ لگائے تھے بورڈر کے اوپر کروس کی مائنز اٹھائی نہیں لیکن مائنز کروس کی موٹر سائیکل پہ تو وہ مائنز کس کروس کی اس پہ انہوں نے جو بھی ٹیکنالوجی استعمال کی ہوگی یا جب ہماری زبان میں کہتے ہیں بھارت میں جو بھی جو استعمال کی ہوگا کروس کرنے کی لئے وہ انہوں نے کیا اور یو ایس کی بات سنے گا نہ کسی اور کی بات سنے گا ایسے میں پھر کیا یہ ہم سوچیں کہ باقی جو عرب دیش ہیں میں تو مانتی ہوں ان میں سے زیادہ تر تو ہوتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی جنگ میں کوئی بھی جائے گا کوئی بھی ملک دوسرے کی جنگ میں جائے گا یا اپنے فوجی بھیجے گا وہاں جا کے یا ان سے لڑے گا ایسا نہیں ہے دوسرے بات یہ کہ جتنے بھی عرب ملک سب اس مرتبہ سب سپورٹ کر رہے ہیں پیلیسٹینین کو دیکھئے آپ کو بہت ڈیفرینشیٹ کرنا ہے پیلیسٹینین ایشو اور ہماس نہیں لیکن پیلیسٹینین کو سپورٹ کرنے کا مطلب زکر رحمان صاحب سوائے سٹیٹمنٹ کے اور کیا دے رہے ہیں آپ ہی دیکھئے ادھر برٹن کو دیکھیں یو ایس لڑنا نہیں چاہتے عرب دیش دیکھئے اگر وہ بھی اس طرح کی وارش لے آئے یا انہوں نے بھی اپنے فوج ویج اس کا مطلب آپ لڑنے کے لئے تیار ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے وہ یہ چاہتے کہ کسی طرح اس مسئلے کا حل نکلے اور اسی وجہ سے ساری کی ساری مورل بھی سپورٹ دی رہے ملٹی لیٹرل فورم پہ سپورٹ کر رہے ہیں ہر طرح سپورٹ کر رہے اس کو انہوں نے پوائنٹ کیا ہے آج کہ وہ جائیں گے عرب ورڈ میں اور وہ جا کے اس کو سی کریں گے کہ کس طرح فلسطینیوں کو اور اور جو لوگ ہیں ان کو جو ہے کس طرح مدد کی جائے وہ ایک سٹر فیل نام ہے امیریکا نے کہ ہم ہی مینیٹیرین ایڈ دینے میں مدد کریں گے اس کا مطلب یہ چاہتے ہیں کس طرح کوئی کوریڈور بنے یا کسی طرح جو ہے وہ جو ہے اندر مدد جائے لیکن دیکھیں ایجپٹ اگر چاہتا ہے ایجپٹ اور ایجپٹ مدد نہیں کرتا ہوتا میسر فلسطینیوں کی آجائی آپ اندر ایجپٹ کہتا ہم سب مطلب نہیں ہے فلسطینی لوگ ہی ہمارے ایجپٹ تھوڑی ہیں تو آپ کسی کو اتنا تھوڑی کریں گے کہ آپ ملین ریفیوجی اور بنا رہے ہیں آج کے زمانے میں مورڈن زمانے میں تو کوئی بھی نہیں چاہے گا تو اب میں دوسری پیلسٹینیانز کی بڑی فتح نہیں ہے وہ فتح ہے اور فتح جو ہے یا جتنے بھی فلسطینی ہیں فتح سے بڑی جماعت نہیں ہے اور فتح نے جتنی لمبی لڑائی لڑی ہے لیبریشن کے لیے اتنی لمبی حماس نے نہیں لڑی لیکن حماس جو ہے وہ اس فرسٹریشن میں پانی آپ بند کریں گے چاروں طرف سے ایک پنجرے میں بند کر دیں گے تو ایک پرندہ بھی جانور بھی پڑھ پڑاتا ہے وہ بھی نکل لنے کی کوشش کرتا ہے تو حماس نے یہی کیا ہے کہ کسی طرح اس بلوکیٹ کو جو جو اسرائیل نے چاروں طرف سے بند کیا اور اسی میں ان کی پاپولیٹی ہو رہی ہے لیکن اگر الیکشن کرا لیجئے غازہ میں تو ایسا نہیں ہے کہ حماس جو ہے یہ حماس الیکشن جیت جائے گی لیکن وہ بھی ایک لیبریشن اورنائزیشن ہے دنیا کہہ لے انٹرنیشنل کمیونیٹی کہہ لے اور بھی لوگ کہہ لے امریکن نے اس کو ڈیزگنیٹ کر دیا ٹیروریس ٹھیک ہے وہ ان کے لیے ٹیروریس ہے لیکن فلسطینیوں کے لیے وہ ان کی لیبریشن کے لیے کام کر رہی ہے ہم جائز نہیں قرار دے رہا ہے جو بھی وہ آپ نے جیسا کہا یا جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو کچھ حماس کر رہی ہے یا جو کچھ حماس نے کیا ہے شہریوں کے ساتھ وہ جائز ہے نہیں نا جائز ہے بالکل وہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے فلسطینیوں کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو زیادتی ہو رہی ہے جو ستر سال سے ان کے اپنے ملک کو دوسرے نے قبضہ کر کے بیٹھے ہو ہیں اور آدھا کیا اب ان کو ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی 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 پرسنٹ بھی نہیں دے رہے ہے تو یہ کہاں جائیں گے آپ بتائیں یہ پانچ ملین لوگ ہیں انسائیڈ اسرائیل پانچ ملین اور وہ اسرائیل کے اندر میں جو فلسطینی ہیں جن کو اسرائیل عرب کہتے وہ الگ ہیں تو آپ ان پانچ ساڑھے پانچ ملین لوگوں کو کہاں نہیں جائیں گے کہیں تو آپ کو ریزورپ کرنا پڑے گا آنکھیں بند کر کے آپ یہ سوچیں کہ سب پیس فل ہے کچھ نہیں ہو رہا یہ خاتمے کی گنجائش تو بھی لگتا ہے کہ ہفتوں ہمیں شاید اسی پر چرچہ کرنی پڑے گی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سمیں نکالا اور کم سے کم ابھی درشکوں کو کچھ یہ سمجھ پیدا ہوئی ہوگی کہ آخر اس وقت جو پورا سنکر جو نظر آرہ کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں